بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودیہ انفو چینل میں خوش آمدید دبائی نے وزٹ ویزوں پر پابندی لگا رہی ہے چند ازلا میں جو کہ پاکستان میں چند ایسے ازلا ہیں جہاں سے لوگ آ رہے تھے لیکن واپس نہیں جا رہے تھے یعنی کہ بہانہ ان کا یہ تھا کہ وہ آگے سعودی عرب میں جائیں گے یہاں سے وزٹ پہ آئیں گے چودہ دن کروٹائن کریں گے اور کروٹائن کرنے کے بعد وہ سعودی عرب میں داخل ہو جائیں گے لیکن ان کی دبائی کی امیگریشن نے یہ شکایت کی ہے پاکستان کے امیگریشن سے کہ یہاں پہ آپ کے فلان فلان جو لوگ ہیں فلان فلان ازلا کے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں لیکن واپس ریٹر نہیں جا رہے تو اس وجہ سے انہوں نے چند ازلا پہ پابندی لگائی ہے جو درجہ زائل ہیں چند ازلا پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے ان میں سیرے فرست ہیں سب سے پہلے قرم ایجنسی لڑکانا ہنزا پارا چنار اٹک نواب شاہ سکھر کوٹ کوہارٹ ہنگو اینڈ مزفرگار ان پہ جو ہے انہوں نے پابندی لگا دیئے نیکس جو ہے کچھ عرصے کے لیے ان کے جو ہے ویزٹ ویزے نہیں نکلیں گے انہوں نے ایک نوٹ بھی دیا ہے کہ پاسپورٹ پر درجہ زائل مسافروں کی بارت پلیس دیکھ کر ڈاکومنٹس بھیجنا آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ جو ہیں مطلب ان سٹیز کے جو پاسپورٹ رکھنے والے ہیں ان کی صورت میں کسی بھی قسم کے نقصان کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے مطلب یہ جو آپ کو ان سٹیز میں سے کسی کا پاسپورٹ ویزا لگنے کے لیے اگر بھیجیں گے تو ان کی جو ہے ریجیکشن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ ایک مطلب بری خبر ہے ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اسی مقصد کے لیے ہم جائیں نہ کہ پھر ہم ادھر جا کے کام کرنے لگ جائیں اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ وزٹ دبائی وزٹ جانا چاہتے ہیں کام کے لیے تو صاف صاف اپنے ایجنٹ کو بتائیں کہ بھئی میں وہاں پہ جا کے کام ڈھونوں گا اگر مجھے کام مل گیا تو میں اپنے اس وزٹ کو جو ہے وہ کنوارڈ کار لوں گا پرمننٹ ویزا میں تو اس کے حساب سے پھر وہ آپ کی اپلائی کرے گا اور آپ اس کو دوبارہ جو ہے اپنا جب آپ کا ویزا لگ جائے گا پرمننٹ تو آپ اس کو بھیجیں گے تاکہ وہ جو ہے دبائی گورنمنٹ کو یہ انفارم کر سکے کہ یہ آپ بندہ جو ہے اس نے ویزا کنوارڈ کر دیا ہے اور یہ مکمل طور پہ جو ہے یو اے ای کا مطلب دو سال کا ریزیڈنٹ ہو گیا ہے تو لہذا یہ ایک لیگل لیگل طریقہ اپنایا جائے نہ کہ اس طرح چوری چھپے مطلب دبائی میں رہا جائے اور اپنے آپ کو بدنام کیا جائے